اسلام علیکم یور ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو چاک پہ بارڈر پٹی لگانا سکھاؤں گی بہت ایزی میتھرڈ ایک سے لگانے کا ویداؤٹ لیس پائپنگ آپ اپنے شرڈ کو بارڈر پٹی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارڈر پٹی لگی ہوئی شرڈ کس طرح کی لگ رہی ہے نیچے دامن پہ میں نے بارڈر اٹیچ کر لیا ہے گم سلائی سے میں نے یہ بارڈر اٹیچ کیا ہے اس بارڈر کی چڑھائی 4.5 انچ تھی لیکن میں نے کٹنگ کر کے یہ لگایا ہے نیچے سے جو بلیک پارٹ تھا وہ میں نے سیپرٹ کر دیا ہے بیک سائیڈ پہ بھی بارڈر اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے بارڈر لگایا ہے اس کی چڑھائی زیادہ ہے جو میں سائیڈ پہ بارڈر پٹی لگاؤں گی اس کی چڑھائی میں نے کم کی ہے یہ دیکھیں بارڈر کی ایک سائیڈ سے میں نے یہ کٹنگ کیا ہے یہ میں سائٹ پہ لگاؤں گی بورڈر پٹی سے جس چاک پہ ڈزائننگ کی جا سکتی ہے لیکن میرے پاس بورڈر زیادہ تھا اس لیے میں نے نیچے دامن پہ بھی ایڈ کر دیا اور سلٹ میں بھی ایڈ کروں گی جتنی چڑائی میں آپ سٹریپ لگانا چاہتے ہیں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور دونوں سائٹ سے اسے تھوڑا تھوڑا فولڈ کر لیں گے پریس کر کے دونوں سائٹ سے فولڈ کر لیں گے تا کہ آسانی سے سلائی لگ سکے میں نے سٹریپ کی چڑائی 1.5 انچ ریڈی کرنی ہے آپ اپنی چائز کے اکارڈنگ اس سے چوڑا یا کم بھی کر سکتے ہیں فرنڈ سائیڈ اور بیک سائیڈ کی سٹریپ کو ہم اکٹھا رکھیں گے اس کی کٹنگ نہیں کریں گے جتنی لیندھ میں ہمیں چاہیے جس ٹرم بارڈر سے اس کی اتنی کٹنگ کر لیں گے آپ شرٹ کو الٹا کر لیتے ہیں اور مارک لگا لیتے ہیں 14.5 انچ میں نے چاہ کی لیندھ رکھی ہے اس سے ہم ایک انچ کم کر لیں گے 13.5 انچ پہ مارک لگا لیں گے جتنی بھی آپ کو لیندھ رکھنی ہے اس سے ہم ایک انچ کم کر لیں گے یہ میں نے سلائی 14.5 انچ پہ لگائی تھی اس سلائی کو ہم ایک انچ کم کر لیں گے یہ 13.5 انچ پہ ہو گئی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے ایک انچ کم رکھنا ہے اس پہ ہم کٹنگ کر لیں گے اب شرٹ کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہے اب اس پہ مارک لگا لیں گے ایک انچہ ہم فرنٹ سائٹ پہ مارک لگائیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے سلائی ماری لگ چکی ہے اب ہم اوپر سے پکڑیں گے اور نیچے سے پکڑیں گے اور اس طرح فولڈ کر دیں گے جتنا بھی آپ نے ایکسٹرا کپڑا رکھا ہے اسے ہم فولڈ کر دیں گے پریس کر کے میں اسے فولڈ کروں گی فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے فولڈ کر لیں گے دونوں سائٹ پہ جتنا ایکسٹرا کپڑا تھا اسے ہم نے فرنٹ سائٹ پہ فولڈ کر لی ہے اب اس جگہ پہ بارڈر پٹی اٹیچ کریں گے یہ میں نے چاہ کے کارڈنگ پٹی ریڈی کر لیا ہے اسے میں نے فولڈ کر لیا ہے اب اس پہ مارک لگا لیں گے فرنٹ اور بیک کی یہ ایک کٹھی ہے اس کے سینٹر میں ہم مارک لگا لیں گے یہ دیکھیں مارک لگ چکا ہے اب ہم اسے اوپر سائٹ کر دیں گے یہ جو مارک لگایا ہے اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہماری ادھر سلائی لگے گی سلائی لگانے کے بعد اس طرح دونوں سائٹ پر پٹی فولڈ ہو جائے گی میں آپ کو اوپر سے بھی بتاتی ہوں اگر یہاں پر ایکسٹرا کپڑا ہو تو اسے بھی ہم فولڈ کر لیں گے دونوں سائٹ سے اور اس ٹریپ کو لگانے کے لیے ہم کنٹراس تریڈ یوز کریں گے جو بلیک ہے اس کے اوپر ہم بلیک سلائی لگائیں گے اور سائٹ پر برون ہے اس پر برون تریڈ سے ہم سلائی لگائیں گے سیم تریڈ لگانے سے کام میں زیادہ نفاست آتی ہے جسٹ ہمیں کون چینج کرنا پڑتی ہے سلائی ہمارے سینٹر میں لگ چکی ہے آپ دونوں سٹریپ کو فولڈ کر لیں گے اور ہم سلائی لگا دیں گے اگر آپ بگنرز ہیں تو پہلے آپ اس پرٹی کو فکس کر لیں بعد میں سلائی لگائیں میں آپ کو سٹریپ فکس کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں سینٹر میں ہمارے سلائی لگ چکی ہے دونوں سائٹ سے جسٹ ہم نے ٹرن کرنا ہے تھوڑی تھوڑی گلو لگا کے ہم سٹریپ کو فکس کر لیں گے آپ ڈبل سائٹ ٹیپ سے بھی اسے فکس کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسان لگے آپ پہلے سے فکس کر لیں بعد میں سلائی لگائیں ایک سلائی میں ساری سٹریپ پٹیج کی جا سکتی ہے لیکن میں نے ڈیفرنٹ ٹریڈ یوز کرنے ہے اس لئے پہلے میں سینٹر میں سلائی لگا لوں گی باہر کی طرف میں برون ٹریڈ سے بعد میں سلائی لگاؤں گی ہمارے پیج میں سلائی لگا مات کو بھی اسے بھی اسے بھی اسے بھی اسے باہر کیلے ایک سلائی لگتا ہے چھوڑی گی ٹیوڑی گی موسیقی سلائم ہاری لگ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریپ کتنی نیٹ اٹیچ ہوئی ہے سیم ترہیڈ ڈیوز کرنے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریپ کتنی نیٹ لگ رہی ہے یہ تھی جہاں کی ڈیزائننگ اسی کے ساتھ اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ڈیزائننگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی